راجے صفحہ الیکشن سے جوڑی ایک بڑی خبر مل رہی ہے ڈیمپل یاداو کپل سببل ہو سکتے ہیں سمانوادی پارٹی کے امیدوار زرائے کے حوالے سے خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ ایس پی جعوید علی علوک رنجن کو بھی بنا سکتی ہے امیدوار زرائے کے حوالے سے خبر ہے راجے صفحہ الیکشن کے لیے آج سے نومینیشن شروع ہوئے ہیں دس جون کو پاندرہ ریاستوں کی ستاون سیٹو پر ووٹنگ ہوگی پارٹی کے امیدوار آپ کو بتا دیں زرائے کے حوالے سے یہ خبر مل رہی ہے اور اس کے علاوہ ایس پی جعوید علی اور آلوک رنجن کو بھی سمانوادی پارٹی امیدوار بنا سکتی ہے زرائے کے حوالے سے یہ خبر ہے راجے صفحہ الیکشن کے لیے آج سے نومینیشن کا حمل شروع ہو چکا ہے جس میں دس جون کو پاندرہ ریاستوں کی ستاون سیٹو پر ووٹنگ ہوگی یہ بڑی جانکاری ہے اور بڑا اپ ڈیٹ ہے یہ دیکھنا ہے ہم ہوگا کہ سمانوادی پارٹی کی طرف سے کیا رخ اختیار کیا جاتا ہے پاون سینگر ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ چانکاری کے ساتھ رو گئے ہیں پاون کیا بتا رہے ہیں زرائے کون کون لوگ امیدوار ہو سکتا ہے سمانوادی پارٹی کی جانب سے راجے صفحہ کے لیے دیکھیں اگر سمانوادی پارٹی کی بات کریں گے تو سمانوادی پارٹی میں دیمپل یادو کا نام سامنے آرہا ہے جاویل ڈالی کا نام سامنے آرہا ہے اور پورو اچھیک سیکریکٹری اُسر پر دیس رہ چکے ہیں آلوک رنجن ان کا نام آرہا ہے دیمپل یادو کا نام کو لے کر کے اکھلے شیادو سرمت نہیں تھے لیکن بتایا جارہا کہ پروفیسر رانگوپال یادو نے دیمپل یادو کو لے کر کے اکھلے شیادو سے بات کی اور جور دیا کہ ان کو راجے صفحہ آپ کو بیجنا چاہیے اور چوتھے جو نمبر پر کپل سببال کا نام ہے تین سیٹ سماجوادی پارٹی بہت ہی آرہا ہے جیت جائے گی کیونکہ اس کے پاس بوٹوں کا بھومت ہے چوتھے سیٹ کے لیے بھاتی جت کا پارٹی کو بھی سنگذر کرنا ہے اور سماجوادی پارٹی کو بھی سنگذر کرنا ہے اس معاملے میں کپل سببال فٹ بیٹھتے ہیں کانگریز کی طرف سے آر ایل ڈی کے طرف سے سماجوادی پارٹی کے طرف سے یا الگ پارٹیوں میں کراس اوٹنگ کے چلتے وہ چناؤ جیت سکتے ہیں کیونکہ الگ الگ پارٹیوں کے الگ الگ سمیہ پر وہ کیس دیکھتے رہے ہیں تو وہ سمکران میں فیٹ بھی سکتے ہیں لہذا سماجوادی پارٹیوں کے دعو کلے گی اور چار سٹیٹوں پر چناؤ لڑانے کا کام کرے گی اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ جو راجے سببہ کا 11 سٹیٹوں کا چناؤ ہونا ہے اس میں اب ایک طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی کو سماجوادی پارٹی وہ اکوبر نہیں دینے جا رہی ہے اور چیدھے طور پر چار سٹیٹوں پر لڑکے رکھے گی بھارتی جنتا پارٹی بھی آٹھ سٹیٹوں پر چناؤ لڑنے کا من بنا رکھی ہے سات سٹ بھارتی جنتا پارٹی آسانی سے دید جائے گی اور بتایا جا رہا ہے کہ جو پرسیاسی پہلے سے یعنی جو سانسج ہے راجے سببہ کے تقریباً اس میں سے ایک کنام نکال کر کے سبھی کو ریٹیٹ کرنے جا رہی ہے لہٰذا یہ لڑائی دلچس ہونے والی ہے جو دس جن کو کوٹنگ ہونا راجے سببہ کے لیے اس میں سماجوادی پارٹی میں ایک طریقے سے اپنا گام کھل دیا ہے اور دیکھاری طور پر ان ناموں کی گوشہ ہونا پاتھ دی ہے تو کیا یہ مانکہ چلے جا ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر دونوں ہی پارٹیوں کی طرف سے پیش پسے گا اور دونوں آپ نے اپنے طرف کرنے کی کوشش کریں گے بلکل افتار ایسا دیکھنے کو ملا پشلا جب راجے سببہ کا چنا ہوا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ڈی ایس پی نے بازی مار لی تھی سماجوادی پارٹی میں گلتی کی تھی سماجوادی پارٹی کا ایک پرچہ خارج ہو گیا تھا وہ آئین وقت پہ سماجوادی پارٹی میں پرچہ خریدنے کا کام کیا تھا اور اس کا پرچہ خارج ہونے کے بعد ڈی ایس پی نے داو مار لیا تھا اور اپنے ایک پرچہ خریدنے کو چنا ہوا جتانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور خاص طور سے بھارٹی جنتہ پارٹی میں اس میں گلتی کی تھی کہ جو پرچہ خریدنے کا کام کیا ایک طریقے سے ایک سیچ پر دیپکش کو واخوبر دے دیا تھا بھارٹی جنتہ پارٹی میں اور اس کا فائدہ بلی ایس پی کو ملا تھا سماجوادی پارٹی نے ایک پروٹی کی تھی اپنے پرچہ بھرنے میں لیا جا اس وار بھارٹی جنتہ پارٹی نے اس بات کو لے کر کے پہلے سے تیاری کر رکھتی ہے کہ 11 سیٹوں میں سات سیٹوں آسانی سے جیت جائیں گے ایک سیٹ اگر کسی ایسے پرچہ سیٹوں دیا جائے جو وہ مینیز کر سکتا ہے الگلاغ پارٹیوں میں تو 8 سیٹ بھی بھارٹی جنتہ پارٹی جیت سکتی ہے یہی ہی حل سماجوادی پارٹی کا ہے کسی سیٹ آسانی سے اوچناؤک جیت جائے گی اور چوتھے سیٹ کے لیے جو کچھ داؤں پھیلنا ہوگا کپل سیٹ بل جیسا اگر کوئی لیتا ہے تو وہ کھیل سکتا ہے کیونکہ جو اوٹوں کا گھڑت ہے وہ 11 سیٹوں کا ہے اور 11 میں پلس 1 کر کے دیوائی جب 430 سے کریں گے آپ کو تو آپ کو تقریباً 35 سے اوپر کے ایک پرتیاتی کے لیے راجن سبھا کے لیے بیدھائیقوں کا اوٹ چاہیے اور اس کی کاؤنٹنگ جب الگ الگ پارٹیوں سے کریں گے لیے سیکنڈ پریوریٹی کا جو اوٹ ہوتا ہے اس کا پرسنٹنگ کسنا مل گائے گا تو سمجھوانی پارٹی 34 سیٹ انکال سکتی ہے لہٰذا گھنیت بڑی ہے اور اس گھنیت کو سفل کرانے میں سبھی پارٹیاں لگی ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لیے مزید اپڈیٹ کے لیے پاونزنگر آپ کا